السلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپریشن فیس سیونگ اور آپریشن محفوظ رستہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں بقیدہ یہ آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ امران خان کے اس بیان کے بعد کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوانے والے ملک دشمن ہیں حیدر میدی اور عادل راجہ یتیم ہو گئے ہیں ناظرین اکرام میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کس شخص نے بولا ہے میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس چینل پہ بیٹھ کر بولا گیا ہے بہرحال کمپنی بھی یہ تسلیم کرنا شروع ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو کوئی تیسری قوت لڑوا رہی ہے یہ ہے آپریشن فیس سیونگ اور آپریشن محفوظ رستہ آپ کو اس کو آپ کو ایک کلپ کے ذریعے مزید ایکسپلین کرتا ہوں یہ ذرا ملائزہ کریں میرا الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی اداروں نے داندلی کی ہے میں اس چیز پہ نہیں مانتا الیکشن میں داندلی کی ہے تو الیکشن کمیشن نے کی ہے الیکشن میں داندلی کی ہے تو انتظامیہ اور پولیس نے کی ہے الیکشن میں داندلی کی ہے تو ابوری حکومت نے کی ہے یہ تینوں اس کے لیے رسپونسبل ہیں اور انہی کو رسپونسبل ہونا چاہیے اب یہ حکومت کا کام تھا کہ انہوں نے اتنی ڈسٹ اڑائی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے کرنا جس نے تھا جس کی اتھاریٹی ہوتی ہے جی پورا بیانیاں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا الیکشن کی دھاندلی کا الزام اب الیکشن کمیشن پہ لگے گا انتظامیہ پہ لگے گا فوج پہ لگے گا نگران حکومت پہ لگے گا یہ ہے آپریشن فیس سیونگ اور آپریشن محفوظ رستہ میں نے آپ کو ٹویٹ بھی دکھا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوانے والے ملک دشمن ہیں کمپنی کے اپنے چینل سے یہ بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف پر کتنا جبر ہے کتنا ظلم ہے اس کے باوجود کل صدقہ بات بہاولپور لودران ویہاڑی کسور عمر کوٹ سیال کوٹ چیچا وطنی اور لیاقت پور میں تحریک انصاف کے لوگ بڑی تداد میں نکلیں گو تداد میٹر نہیں کرتی ظلم اور جور کے خلاف لوگ آج بھی باہر نکل رہے ہیں تحریک انصاف کی مقبولیت کے بارے میں کمپنی کو بھی اچھی طرح پتا ہے اور تمام لوگوں کو اکروس تاب بورڈ پتا ہے کہ عمران خان نوے فیصد مقبول ہیں ایسے میں جماعت اسلامی اٹھتی ہے اور وہ دھرنے کا اعلان کر دیتی ہے ڈی چوک میں نمازیں پڑھنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں راولپ انڈی میں دھرنے کی اجازت مل جاتی ہے جبکہ پورے پنجاب میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالی سنافز ہے جماعت اسلامی میں سے کچھ فرینڈلی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی بہت ٹوکن قسم کی مارا ماری بھی ہوتی ہے اور بس ختم اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مجھے نوے کی دہائی آدھ آ گئی اس سب سے جب اسٹیبلشمنٹ کچھ منوانا چاہتی تھی کسی بھی حکومت سے یا کسی حکومت کو گرانے کی کوشش ہوتی تھی تو نوے کی دہائی کا ایک نعرہ ہے جو ابھی تک میری یاداشت میں ہے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے جماعت اسلامی کے دھرنوں اور مارچی سے تب بھی حکومتیں ڈرہ کرتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو پنڈی سے سگنل مل گیا ہے یہ اس لیے اب آ گئے ہیں اور ہمارا بوریا بستر گول ہونے والا ہے نظر اکرام جماعت اسلامی نے کتنا سٹینڈ لیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اسلامباد کے تینوں حلقوں میں جماعت اسلامی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے فارم پینتالیس پیٹی آئی کے لوگوں کو دیں گے لیکن انہوں نے یہ فارم دینے سے انکار کر دیا جب ٹربیونرز نے مانگے تو سٹینڈ تو اتنا سا جماعت اسلامی نے لیا ہے حقیقت بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت عمران خان کو کانٹر کرنا بھی ضروری ہے باتچیت کے ذریعے ڈیلے بھی لانا ضروری ہے عوام کو تھنڈا کرنا بھی ضروری ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے عمران خان سے باتچیت ہو رہی ہے جلدی وہ باہر آ جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نظام میں اگر قاضی صاحب ریٹائر نہیں ہوتے تو عمران خان مجھے باہر آتے ہوئے جلد نظر نہیں آ رہے باقی احمقوں کی جنت میں اگر کسی نے رہنا ہے اور اچھی خبریں سننی ہیں تو وہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گی آپ کو اس چینل پر سچ ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ ملے گا برحال اب پلین بی پہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے کل پھر اسلامباد کا اتجاج کینسل کر دیا نکل ہی نہیں رہے لوگ جبکہ دیکھیں جماعت اسلامی والے بڑی حمد کر کے کنٹینر اٹھا کے رستے کی رکاوٹیں اٹھا کے آ گئے ہیں تو آپ کو سمجھا رہی ہے پلین یہ ہے کہ عمران خان سے عوام دور ہو رہی ہے اور باقی جماعتیں اور آپشن موجود ہیں مثلا جماعت اسلامی بڑی کلین جماعت ہے جماعت اسلامی کی طرف ہو جائے عوام وہ تو باہر نکل رہے ہیں اتجاج بھی کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہیں تو دیکھتے جائیں عمران خان کو کس بیانیے سے زیادہ نقصان ہوگا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے یہ بیانیاں بھی لانچ کر دیا گیا میں شروع میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ پی ٹی آئی اور فوج کے لڑوانے والے ملک دشمن ہیں حیدر میدی اور عادل راجہ یتیم ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عادل راجہ اور حیدر میدی کسی کو پسند ہیں یا نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی چھوڑ دیں کہ حیدر میدی اور عادل راجہ نے اچھی باتیں کی ہیں یا غلط باتیں کی ہیں وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ سارا نزلہ دو چار یوٹیوپرز پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا رجیم چینج آپریشن عادل راجہ اور حیدر میدی نے کیا تھا کیا پچیس مئی دوہزار بائیس کو چار ہزار چاپوں میں عورت کے گریبان عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ عادل راجہ اور حیدر میدی نے ڈالا تھا پچیس مئی کے لانگ مارچ کے دوران لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور گولیاں عادل راجہ اور حیدر میدی نے برسائی تھی کیا شہباز گل کو ننگا کر کے کرنٹ عادل راجہ اور حیدر میدی نے لگایا تھا کیا آزم سواتی کو ننگا کر کے ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ قابل اطراز ویڈیو بنا کر ان کے گھر والوں کو عادل راجہ اور حیدر میدی نے بھیجی تھی کیا عرش شریف کو قتل کی دھمکیاں اور بعد میں کینیا میں قتل عادل راجہ اور حیدر میدی نے کروایا تھا کیا عمران خان پہ تین نومبر کو قاتلانہ حملہ عادل راجہ اور حیدر میدی نے کروایا کیا نوے دن میں الیکشن عادل راجہ اور حیدر میدی نے نہیں ہونے دیئے کیا پاکستان کا آئین عادل راجہ اور حیدر میدی نے توڑ دیا کیا زلے شاہ کو عادل راجہ اور حیدر میدی نے قتل کیا کیا نومائی کے بعد کے ظلم اور جبر جس میں خواتین کو دپٹے تک نہیں اٹھانے دیئے گئے گسیٹ کے مرد لے گئے نومائی کے چکروں میں کیا یہ عادل راجہ اور حیدر میدی نے کیا تھا کیا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو زور زبردستی عادل راجہ اور حیدر مہدی نے توڑا تھا کیا الیکشن سے پہلے بلے کا نشان عادل راجہ اور حیدر مہدی نے چھینہ تھا کیا آٹھ اور نو فروری کی درمیانی شب الیکشن کا ڈاکہ فارم سنتالیس کے ذریعے عادل راجہ اور حیدر مہدی نے مارا تھا آپ کو عادل راجہ اور حیدر مہدی پر جو بھی اتراز ہے اس پر میں بات نہیں کہا رہا میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان میں سے کون سا کام ان دونوں نے کیا ہے کیونکہ عوام تو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ تو کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے یہ سب کس نے کیا ہے جب آپ کو یہ جواب مل جائے گا یہ سب کس نے کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لڑائی کی وجہ کون ہے عوام سے دوری کی وجہ کون ہے ناظرین اکرام اب ذرا حالات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کافی گلے شکوے جو کرتی ہے علیہ امین گھنڈا پور سے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں میرے تمام پختونخواہ کی عوام سن لیں کان کھول کے سارے سن لیں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اپنی اصلاح کر لو جو اصلاح نہیں کرے گا صدا کے لیے تیار رہے اور آج میں ایک دفعہ پہلا اعلان کرنے کے بعد کاروائی شروع ہونے کے بعد دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی نام سے بھی کسی ادارے کے نام لے کر بھی کوئی مسلح گروہ یا مسلح شخص مجھے پختونخواہ میں نظر نہ آئے میں پولیس کو دوبارہ ایک بات جاری کرتا ہوں سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کروائی شروع کر دی ہے جبکہ رکھو میں آپ کے ساتھ ہوں عوام آپ کے ساتھ ہیں جی علی امین گنڈاپور پولیس اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی وہاں پہ جو ایک ڈویزن رکھی ہوئی ہے کہ یہ اچھے والا ہے یہ برا ہے یہ سب ختم ہوگا یہ بہت بڑا سٹینڈ ہے آج تک پچھلے تیئیس سالوں میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے دہشتگردی کے نام پہ کوئی بھی حکومت یہ سٹینڈ نہیں لے سکی علی امین گنڈاپور نے بتا دیا کہ کوئی کسی ادارے کا نام لے کسی افسر کا نام لے جو مرضی ہو کسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ پولیس کو کہا ہے کہ ٹھوک کے رکھو کوئی تمہیں کہے کہ ہم فلان ادارے کے بندے ہیں تن کے رکھو کسی کو غیر قانونی کام نہ کرنے دو میری بیکنگ تمہیں ہے یہی چاہیے پولیس کو اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ وہاں پولیس کیسے کام کرتی اور یہ جو سو کالڈ دہشتگردی ہے یہ آپ کو منٹوں میں ختم ہوتی نظر آئے گی دہشتگردوں کے ساتھ جو فرینڈلی میچ کھیلے جاتے ہیں وہ آپ کو جلد ختم ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا